بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنرل کا چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں لارسن کی بک سے چپٹر نمبر ٹو ہے جس کا نام ہے انالائزنگ ریکارڈنگ ٹرانزیکشن یا سیمپل جو کامن نون لینگویج ہے جنرل جنرل تو اس کا پرولم سیٹ اے جو ہم کر رہے ہیں آج ہم پرولم جو سول کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرولم ٹو ڈیش تھری اے تو پرولم ٹو ڈیش تھری اے کو پڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سینٹو بیرچ اوپنز او ویب کنسلٹنگ بزنس سینٹو بیرچ ایک نام ہے کس شخص کا اس نے ایک نیا بزنس ویب کنسلٹنگ شروع کی ہے جس کا نام ہے کالڈ شو می دا منی کنسلٹنس یہ اس کا نام رکھا ہے انہوں نے اور مارچ میں انہوں نے یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کی ہیں مارچ ون کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بتائی گئی ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں ریکوائیڈ ہے پارٹ ون میں پریپیر دہ جنرل انٹریز تو ریکارڈ دیس ٹرانزیکشن تو پارٹ ون ہم سٹارٹ کریں گے جس میں ہم نے جنرل جنرل بنانی ہے سو می دا منی کنسلٹنس جنر جنرل موسیقی موسیقی تو کولم بنا لیے سب سے پہلا جو کولم ہے ڈیٹ کا دوسرا کولم ہے پارٹیکیولرز لیجر فولیو ڈیابیٹ کریڈٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں مارچ ون کی ٹرانزیکشن بیرچ انویسٹیڈ وان لیک فیفٹی تھوزن کیش لانگ ویڈ ٹوانٹی ٹوزن آف آفیس ایک اپنٹ بیرچ نے بیزنیس میں جو انویسٹ کیا ہے وان لیک فیفٹی تھوزن کیش آفیس ایک اپنٹ بھی ایسٹ ہے اور آفیس ایک اپنٹ بھی ایسٹ ہے یہ دونوں چیزیں انہوں نے بیزنیس میں انویسٹ کیا ہے تو ہم نے ٹرانزیکشن جو ریکارڈ کرنی ہوتے ہیں وہ بیزنیس پوائنٹ آگیو سے کرنی ہوتے ہیں انڈر دا جو آکانٹنگ پرنسپلز ہے بیزنیس سیپریٹ انٹیٹی پرنسپلز تو کیش بیزنیس میں انفلو ہے آفیس ایک اپنٹ بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں کیپیٹل میں اضافہ تو اس کو کریڈٹ کریں گے تو مارچ ون کی ٹرانزیکشن ہے کیش انویسٹ کیا ہے کیش ایسٹ ہے ایسٹ میں اضافہ ہوگا تو ڈیابیٹ کیش اکاؤنٹ ون لیک ففٹی تھاوزنڈ ڈیابیٹ آفیس ایک اپنٹ انویسٹ کیا ہے تو بیزنیس میں اضافہ آفیس ایک اپنٹ کے اس کی اماؤنٹ ہے ٹوانٹی ٹو تھاوزنڈ اور کیپیٹل اکاؤنٹ کریڈٹ کریں گے بزنیس پوائنٹ آویو سے لیابیلٹی کریٹ ہوگی اور کاروبارک میں جب بھی بزنیس سٹارٹ کرتے ہو جتنا بھی انیشل انویسٹمنٹ کرتے ہو وہ کیپیٹل کہلاتی ہے ون لیک سیونٹی ٹو تھاوزنڈ انویسٹڈ کیش اور آفیس ایک اپنٹ مارچ ٹو کیا انٹری پری پیڈ سکس تھاؤزنڈ کیش فر سکس منت رینٹ فور آن آفیس ہنٹ بھی ساتھ انہوں نے دیکھے کہ ڈیابیٹ پری پیڈ رینٹ فار سکس تھاؤزنڈ اب پری پیڈ جو بھی ہم پے کرتے ہیں اس کا مطلب ہم نے کوئی اڈوانس پے کیا اب ہم نے اس کو یوٹلائز نہیں کیا سکس نہیں لیں اڈوانس میں پے کر دیے اب آفیس جو ہم نے لیا تھا بزنس کے لیے اس کا چھ ہزار جو کرایت تھا سکس منت کا ہم نے اڈوانس میں پے کر دی ہے اب ساتھ میں انہوں نے بتا دیا کہ پری پیڈ رینٹ ریکارڈ کریں انیشلی تو اس طرح کے ان کو ریکارڈ کرنے کے دو میتڈ ہوتے ہیں کہ یا تو شروع میں آپ اس ٹوٹل کو ایسٹ ریکارڈ کریں یا شروع میں ایکسپینس ریکارڈ کریں ہنٹ میں جو بتایا ہے کہ پری پیڈ رینٹ تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ شروع میں آپ اس ٹوٹل کو ایسٹ ریکارڈ کریں پھر ایڈجسٹنگ جب کرتے ہیں تو اس کو ہم ریورس کر دیتے ہیں ایڈجسٹنگ انٹری ہم ٹاپک پڑھیں گے تو پری پیڈ رینٹ ہمارا ایسٹ ہے اس میں اضافہ ہوئے مارچ ٹو پری پیڈ رینٹ ڈیابٹ کیش اکاونٹ کریڈٹ پیڈ پیڈ 6 مانت رینٹ اڈوانس تو آماؤdown somewhat 60000 6400 پر پیڈ کش نمبر 3 ہے مارچ 3 starts کریڈٹ پرچیز آف آفیس اکیومنٹ فار 3,000 آفیس سپلائیز فار 12,000 پیمٹ اس ڈیو ویڈن 10 ڈیز اب آپ نے کہا کہ ادھار پہ میڈ کریڈٹ پرچیز ادھار پہ پرچیز آفیس اکیومنٹ اور آفیس سپلائیز پیمٹ آپ نے کب کرنی ہے 10 دنوں میں اب ادھار پہ آپ نے جب بائی کیا ہے پیسے ابھی نہیں دیے دینے ہیں تو بزنس کی کہہ لیبیلٹی میں اضافہ ہوگا اور لیبیلٹی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے اور آفیس اکیومنٹ اور آفیس سپلائیز دونوں ایسٹ ہیں ایسٹس میں اضافہ ہوگا تو وہ ڈیبیٹ ہوں گے تو مارچ 3 کی یہ ٹرانزیکشن ہے آفیس اکیومنٹ ڈیبیٹ آفیس سپلائیز بھی ڈیبیٹ ادھار پہ ہے تو لیبیلٹی میں اضافہ ہوگا تو اکاؤنٹ پہ ہے بل ڈیبیٹ کو سوری کریڈٹ تو ریشن لکھیں گے پرچیز آفیس اکیومنٹ اور سپلائیز آن کریڈٹ آماؤنٹ ہے جی آفیس اکیومنٹ 3000 آفیس سپلائیز 1200 اور اکاؤنٹ ہی اماؤنٹ بنے گی 4000 200 جو آپ کی لیبیلٹی کریئٹ ہوگی نیکسٹ ہم کالن بناتے ہیں آماؤنٹ ڈیڑھ کا کالن پارٹیکیولرز لیجر فولیا ڈیابیٹ مارچ سکس کی انٹری ہے کمپلیٹرز سروسز فارا کلائنٹ ایم امیجیٹلی ریسیوڈ 4000 کیش اب کلائنٹ کے لیے آپ نے سروسز پروائیڈ کی ہیں اور اسی ٹیم ہی کیش کیا ہے ریسیو کر لیے تو سروسز آپ کا ریوینیو ہے جب بھی آپ کسی کو سروسز پروائیڈ کریں گے وہاں سے آپ کو ریوارڈ ملے گا وہ ریوینیو کہلائے گا اور اسی ٹیم کیش بھی مل گیا ہے تو کیش میں اضافہ ہوگا اور ریوینیو بھی اضافہ تو کیش ایسٹ ہے ایسٹ میں جب اضافہ ہوگا تو ڈیابیٹ اور ریوینیو میں اضافہ ہوگا تو وہ کریڈٹ ہوگا مارچ سکس کیش اکاؤنٹ ڈیابیٹ سروس ریوینیو اکاؤنٹ کریڈٹ مارچ نئی کی ہے completed 7500 project for a client who must pay within 30 days ایک client کے لئے آپ نے ایک project complete کیا مارچ 6 کو اور وہ پیسے آپ کو دے گا 4000 کب دے گا oh sorry within 30 days وہ 30 دنوں میں آپ کو ادا کرے گا same اسی سے related transaction ہے یہاں دیکھیں آپ نے services provide کیا اور اسی time cash receive کر لیے لیکن آپ جو آپ نے services provide کیا وہ آپ کو cash ملے گا 30 دنوں کے اندر تو 30 دن میں جب آپ cash receive کریں گے revenue تو ہے آپ کا تو اب بھی ملا نہیں ہے جو receive کرنا ہوگا اس کو کہاں لکھیں گے account receivable میں تو account receivable ہمارے asset ہے rule کے حساب سے جب asset میں اضافہ ہوگا تو debit اور عامدنی میں جب اضافہ ہوگا تو credit تو اسی rule کے تحت کریں گے ہم بھی transaction March 9 account receivable debit service revenue account credit ریشن لکھیں گے provided services on credit amount ہے جی 7500 debit 7500 credit مارچ 10 کی transaction ہے paid 4200 dollar cash to settle the account payable created on march 3 مارچ 3 کو آپ نے جو account payable create کیا تھا اس کو settle کرنے کے لئے کیا 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 ہے cash pay کیا دیکھیں جب آپ نے ادھار پہ buy کیا تھا آپ کی liability میں اضافہ ہوا تھا آپ نے اس کو credit کیا تھا اب وہی پیسے جو آپ نے دینے تھے ادا کر دیئیں کب جا کے مارچ 10 کو اب صاف ذہرے جب آپ cash pay کر دیں گے جو دینے تھے تو آپ کی liability میں کیا ہوگی کمی ہوگی جب liability میں کمی ہوگی تو account payable کیا ہوگا debit یا یہاں پہ account payable credit ہو رہے کیا کریں گے debit اور cash آپ pay کریں گے business جب cash pay کرے گا cash outflow گا cash ایک asset ہے asset میں کمی ہوگی تو وہ credit ہوگا تو account payable debit cash account credit paid cash to creditors amount ہے 4200 مارچ 19 کی ہے enter paid 5000 cash for the premium on a 12 month insurance policy اب آپ نے advance میں insurance business نے pay کیا ہے تو prepaid insurance یہ بھی business کا کہہ asset ہے اس میں جتنا اضافہ ہوگا وہ debit ہوگا prepaid insurance debit اور cash آپ نے ادا کیا ہے cash میں کمی ہوگی تو cash credit ہوگا prepaid insurance debit or cash count credit paid insurance in advance amount ہے 5000 debit 5000 credit ент مارچ ٹونٹی ٹو کیے ریسیو تھری تھاؤزن فائیو ہنڈڈ کیش فار دہ پارشل پیمیٹ فار دہ ورک کمپلیٹیڈ ان مارچ نائن مارچ نائن کو آپ نے سرفیس پروائیڈ کی تھی لیکن آپ کو کیش نہیں ملا تھا ادھار پہ تھی آپ نے اکاؤنٹ شیوبل کو کیا کیا تھا ڈیابیٹ کیا تھا تو اکاؤنٹ شیوبل میں آپ کو کچھ پارشل پیمیٹ جو ہے ریسیو ہو چکی ہے جب آپ کو پیمیٹ ریسیو ہوگی تو آپ کے اکاؤنٹ شیوبل اکاؤنٹ میں کیا ہوگی کمی ہوگی یہ ایسٹ ہے ایسٹ میں کمی ہوگی تو کریڈٹ ہوگا اور کیش ریسیو ہوگا کیش ایک ایسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا تو کیش اکاؤنٹ ڈیابیٹ مارچ ٹونٹی ٹو کیش اکاؤنٹ ڈیابیٹ اکاؤنٹ ریسیوبل اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا ریسیوڈ کیش فرام ڈیٹرز اماؤنٹ ہے جی 3500 3500 ڈیابیٹ 3500 ڈیابیٹ کریڈٹ مارچ ٹونٹی فائیو کی ہے کمپلیٹڈ ورک فر اینا در کلائنٹ فر روپیز 3820 آن کریڈٹ آن اکاؤنٹ آن کریڈٹ کسی شخص کا نام آج ہے تو یہ ادھار کو شو کرتے ہیں ادھار پہ تو کسی کلائنٹ کا آپ نے کام مکمل کیا ہے آپ کا ریوی نیو تو ہے لیکن ابھی آپ کو ملا نہیں ہے وہ بعد میں ریسیو کریں گے تو ادھار پہ کام کیا ہے تو جب ریسیو کرنا ہوگا تو اس کو کہاں لکھیں گے اکاؤنٹ ریسیو بل میں اور ساتھ میں آپ کی ریوی نیو ہے ریوی نیو میں جب اضافہ ہوگا تو کریڈٹ ہوگا اکاؤنٹ ریسیو بل اکاؤنٹ ڈیابیٹ سرویس ریوی نیو کریڈٹ اکاؤنٹ ریسیو لکھیں گے پروائیڈڈ سرویسیز آن کریڈٹ اٹھتی سو بیس ڈیابیٹ اٹھتی سو بیس کریڈٹ ہوگی مار ٹونٹی نائن کی ہے بیرچ ویڈڈریو فائیو تھاؤن ون ہنڈڈ کیش فار پرسنل یوز اپنے ذاتی استعمال کیلئے کیا کیا ہے بیرچ نے پندرہ سو ڈالر کیش او سوری اکاون سو ڈالر کیش ویڈڈرا کرائے تو یہ ڈرائنگز ہیں ڈرائنگز بزنس کے ایکسپینس ہے اور جو آنر ہے اس کی اکوٹی میں کمی کا سبب بنتی ہے تو ڈرائنگز ایکسپینس جو ہوگا وہ ڈابیٹ ہوگا اور جو چیز ویڈڈرا کرائیے کیش کیش میں کمی ہوگی بزنس میں تو کیش کریڈٹ ہوگا مار ٹونٹی نائن ڈرائنگز کاؤنڈ ڈابیٹ کیش کاؤنٹ کریڈٹ نوریشن لیکھیں گے ویڈڈریو کیش کیش پینلیش پینلیش خانصان 100 500 100 150 northwest کاتا ڈرائنگز ڈی 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 مارچ تھرٹی کی ہے ٹرانزیکشن پرچیز اعدیشنل آفیس سپلائیز آن کریڈٹ آفیس سپلائیز آپ نے ادھار پر بائی کی ہیں سکس سانڈرڈ ڈالر کی اب ادھار کا مطلب کہہ کہ آپ کی لیبیلٹی میں اضافہ ہوگا تو کریڈٹ ہوگا آفیس سپلائیز ایسٹ ہے ایسٹ میں اضافہ ہوگا تو وہ دیابٹ کریں گے تو آفیس سپلائیز اکاؤنٹ دیابٹ لیبیلیٹی میں اضافہ ہوگا تو اکاؤنٹ پی ای بل پرچیز آفیس سپلائیز آن کریڈٹ سکس ہندر ڈالر لاسٹ ٹرانزیکشن ہے جی مارچ ٹھرٹی ون پی ٹو ہنڈڈڈ کیش فر دس منتھ یوٹیلیٹی بل تو یوٹیلیٹی ایکسپینس بھی دیا گیا یوٹیلیٹی ایکسپینس پی کے کسی گیس کا بل بجلی کا بل ٹیلی فون بل کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ایکسپینس سمیشن کیا ہے ڈیابیٹ جب ایکسپینس میں اضاف ہوگا تو ڈیابیٹ اور کیش پی کریں گے تو کیش میں کم ہی ہوگی کیش کردتت تو ڈیابیٹی سپینس اور کش کر دیابیٹے کردت ریشن لیکن گے پید کیش کردتت کیش کردتت کیش کردت یہ تھا جی ہمارے پاس پرابلم 2-3A کا پارٹ 1 ٹھیک ہے نیکس پارٹ جو ہے لیجر کا ہے وہ بی پارٹ جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن اسی سے ہی بنے گا لیجر اکاؤنٹ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اگر آپ کو کوئی کیوری ہے کوئی فیڈبیک دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیں تھانکیو فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی